اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین رحمن الرحیم مالک یوم التین یک نعبد و یک نستعین اہدن سراط المستقیم سراط اللذین انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین و لہم ابب السوابہ ہاتھ ہی سورہ و ہاتھ المجلس الہ ارواح المومنین والمومنات وَجْعَلِ الْجَنَّةَ مَسْوَاهُمْ وَاشُرُمَّا النَّبِيِّ وَالْآئِمَّتِ تَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ رب صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد اللہ الرحمن 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 اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلوات قال اللہ سبحانہ وتعالی فِي كتابِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيرِ وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا صَلَوَاتِ نعرِ تَكْبِير نعرِ رِسَالَت نعرِ حیدری صلوات بر محمد وعالی تازیم تکریم آجزی انکساری جبین سائی تِن نیاز مندی دی آخری منزل دنام ہے سجدہ جتہ تازیم دی حد ختم ہو ونیے جس تو اگاں احترام ممکن نہ ہوئے جتہ نیاز مندی کو میراج حاصل ہوئے یا انچہ آخاں احترام دے کعبہ کا حسین دنام ہے سجدہ نعرِ تَكْبِير نعرِ نِشَادَ نعرِ حیدی انتہائی تازیم انتہائی احترام انتہائی آجزی انکساری انتہائی جبین سائی اور نیاز مندی در نام سجدہ تاندہ سجدہ نماز دے ارکانہ وچوں سرخیل تے سر بر عوردہ رکنے انتہائی 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 سجدہ کرن والان دی ہکتولانی فرستے تاریخ اچھ بڑے سنہری سنہری بڑے گولڈن گولڈن سجدے موجود ہیں انتہائی سجدہ کو بڑی اہمیت لیتی گئی ہے یہ تھا مصبت سجدہ دے تذکرہ ہے یہ تھا اس بدبخت سجدہ دے تذکرہ ہے جہاں ہزارہ سال سجدے کیتے ہیں ہک نہ کیتے تے ہکتی وجہ تو سارے برباد ہو گئے توجہ فرمائی سارے ابابنا ہک سجدے دے انکار توں ساری کیتی تے پانی پھر گیا انبیاء سجدہ رسول ساجد اوسیاء ساجد اولیاء ساجد فرشتے ساجد باقی عام مخلوقات سجدہ تک کوئی حد و حسر ہی نہیں ہے مگر میں انہ ساجدین دی فرستج دو ایسیاں سدرہ کامت ہستیاں سدرہ کامت سریا نشین ہستیاں دی ٹین فلک تاز ہستیاں فخر زمین اور زمن ہستیاں دی ٹین جنہ دی پوری زندگی اور حیات فرشتے ساجد بین سجدہ تین گزر گئی سجدہ سجدہ تازیم دی آخری حد جس طور تازیم ممکن ہے اربی اچھ بین دمانہ ہوندے درمیان سجدہ تین دو سجدے تسنیہ تسیگے ایجی میں زوار عام لفظ بلیندے سندے ہیوے امام حسین علیہ السلام تے جنابے صحیبِ وفادِ روزے تے درمیان علی جھاکوں بین الحرمین سڑیندے یعنی دو حرمین دے درمیانی حصہ درمیانی پلیس جگہ توجہ میں اوہ ہستیاں عرض کر رہیاں جنہ دی پوری زندگی دو سجدہ دے درمیان گزری زندگی دا آغاز بھی سجدہ انجام بھی سجدہ ابتدا بھی سجدہ انتہا بھی سجدہ اس دنیا بھائے آئے ہیں تو سب دو پہلے سجدہ جگے ہاں 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 یہ معنی بہن سعیدت ہے شاید میں سہی وضاحت نہیں کر سکا ناکس جو ہیں علم جو تھوڑا زبانے چو فساد فلاغت نہیں ظہور پر نور مغفور سرور دے بعد یعنی دنیا تے ظاہر ہون دے بعد تا ہر حجت زندگی دی ابتدا سعیدے دکی تھی کوئی شاید ظاہر ہونے ہیں سب تو پہلے سجدہ ظہور دا سجدہ تا ہر حجت دا ہے لیکن دنیا تو ونیان دے ٹائم صرف دو ہستی ہیں گیڑیاں سجدے چھائیں ہاں آدھا بیٹھاں بھے دو ہستی ہیں جنہ دی پوری حیات تیبہ دو سجدن دے درمیانے کیڑیاں ہستی ہیں کونن او کرشماتی شخصی جات کونن او تلسماتی بدن خطیبِ ممبرِ سلونی وارثِ رتبِ حارونی جمشید سریرِ قرامت خرشید سے پہرِ امامت این اللہ لسان اللہ اوزن اللہ واجہ اللہ جمب اللہ یہ اجہیں سمجھ نہیں آئی تا ملخص پیش کرا سر تپیرہ تک نفس اللہ علی ابن وابیتا مہربانی سے مولا علی علی علیہ السلام دی اوزاد ستو دا صفاتِ جیڑی دو سجدہ جو گزری گئی آئے تو بھی سجدہ ظاہری دنیا توں انتقال فرمایا تو بھی آئے جائیں سجدہ پہلا سجدہ کتھ ہیں علی دا ظہور دے پا تابہ جو رکھا ہے اے وی شاہ نجف کو افتخار حاصل ہے یہ سرکار دا خاص ہے اسے چیتوانے مرشد فرید دہرن یکتہ زمانن سرکار دا ثانی کوئی نہیں اسے فتح کیا کہ ہر حجت دا ظہور دے بات سجدہ تہے مگر ہر کہندے سجدے اپنے گھرہ جو ہوئے ظہور جو گھرِ اقدس ہے چھوندے ہیں سجدہ وی اُتھائیں ہوندہ آئی ازل تُگھن کے عبد تک کتوں کتنے تک آئے زہین ازل توں عبد ایتہ میں آخری تے جلدی جلدی پتہ وے ازل توں عبد دا فاصلہ کتنے جتو کائنات شروع تھے یہ اس نکتے دا نا عزلے تے جتاں جڈاں ودی مکسی اس حد دا نام عبد ازل توں عبد تک صرف ساڑے مرشد علی دی ذات ہے جائیں پہلا زہور دے باز سجدہ اپنے گھر جو نہیں لیتا خود اللہ دے گھر کابچ لیتا ہے تے کوئی ایڈی تاکت تے تاثیر تے کشش تے مکناتیسیت تے جازبیت تاہی ساڑے مرشد سجدے چھو جو قیامت تک ہر سجدے والے دا سجدہ کعبہ کو ہونڈا پی غور ہے میرے گزار شاہد دے گا کوئی سارے سجدے ایمینس آئیں رخ علی دی پہلا سجدہ کعبہ غور نہیں فرما رہے پہلا سجدہ کعبہ جو ظہور ہویا سجدے وستے باہر تنہیں تشریف گن گئے آئے سہیں کعبہ چی سجدہ فرمایا ایمیں گا لے شکین کرا ہے تسان شددہ ہٹ درمیدہ ڈٹھائیدہ تا کوئی علاج کوئی دنیا دا حکیم حازک طبیب نباز ماہر او ارستو تے جالی نوستے افلہ تونی اٹھیا میں نا زدی دا علاج نہیں ہو سکتا توجہ رکھا ہے بھائی ہو سکتے جنہ دی کعبہ دی پہلی اٹھ رکھی گئی ہے اج تک خشتے اول کو گھن کے تا امروز یارہ دفعہ کعبہ تعمیر ہو چکے توجہ نہیں فرما رہے ہیں پہلی اٹھ فرشتہ رکھیے یا جناب آدم علیہ السلام رکھے توجہ آج تک یارہ دفعہ تعمیر ہو چکے کعبہ بنیاد تو چھتا یعنی میدان صاف کر دیتا ویندہ ہائی جگہ وقت پرانی بنیاد تھی نوی امارت کھڑی کی تھی بنیاد وہاں رہن دی آئی توجہ رکھا ہے امارت پہلی جگری صاف کرنے ہیں جگری دلاز بلندے ہوئے تو ساں پھر نوی امارت حتیٰ کہ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے چوتھی پنڈویں تعمیر کی تھی کعبہ دی چار پنڈ دفعہ پہلے تعمیر ہو چکا ہے تو ساں غور نہیں فرما رہے میں کیا تھا مولا علی علیہ السلام دے ظہور دے بعد چار پنڈ دفعہ بن چکا ہے یہ جگری ہونے دی تعمیر امارت بلڈنگ دے دے ہیں یہ سلطان مراد ترکی دے بادشاہ چار سو سال پہلے بنائی تو وہ جو رکھا ہے بھائی پہلی کہیں پہاڑی فلٹتی وجہ تو ڈھائے گئی زیادہ پرانی تھی گئی تو ڈھائے گئی غور فرمائے یا لوگان دے وسائل زیادہ تھی گئے وقت دے تقاضی مطابق انہ کے جدید میٹیریل نال امارت بنا ہو جا نوے دفعہ خانہ کعبہ دی جدوی مرمت ہو چکی ہے کئی دیوار کوئی کونہ کوئی گوشہ کئی چند ڈیمیج تھی گئی وہ نمی تعمیر یارہ دفعہ مکمل تعمیر نمی تے نوے دفعہ جدوی مرمت سیانے لوگان مجلس بیٹھا پڑا مگر میں پاک ہستیاں دے ایدے دیدہ زیب اور فرہ تو امبساد دے آور بارگاہ پوری دیانت نال بیٹھا آدم بھاویں جو مرمتا بدل دیاں رہیاں مکمل امارت نویں بندی رہیے تیرہاں رجب دی نشانی او میں موجود تابعہ تابعہ توجہ ہے نشانی علامت شناخت اثر الف سے رے اثر دمانی اربی اچ نشانی یعنی جمع آثار ایک بڑی پیاری کتابی ہی آثار سنادید دے نام نال توجہ رکھا ہے علم دو نشانی موجود ہے تیرا شاید میں سمجھا نہیں پیا سکتا بھائی چار پائیں دفعہ تا مولا دے ظہور دے بعد مکمل بن چکے تے اون ہی حصے دی تا کئی دفعہ پر امت ہو چکے مکمل بلاک نما نصب کی تاویند آئی سی سے بھرے گئے کیمیکل بھرے گئے بڑے ہیوی گریڈ دے سیمٹ لائے گئے توجہ رکھا ہے بھائی غور فرمائے جنہاں دی پکڑ جنہاں دی جکڑ جنہاں دی گریفت جنہاں دی گریپو بہت ہیوی ہائی موہ منگے انعام وظیفے مشاہرے مہرین تعمیرات دی خدمت پیش کی تے گئے کہ اے درار اے شگاف اے ڈلوار نظر نہ آوے مٹ وننے بڑی محنت شاکہ اور ریاضت دے بات پہلے تینہ دی تک نہیں پوندی یہی کوئی کم ہے تو وہ جو رکھا ہے بھائی کنچوار کو بھیجنے ہوا کنشاگرد کو بھیجنے ہوا یہ آپ کا گھنوہ تے یقین کرا ہے یہ اڑھلے بنا کے ہٹ دے ہیں وہ تو لکیر جمک دی آنکھا چا جملہ آنکھا چا جملہ جس مظہر خدا میڑے مرشد علی دی فضائلت دی ہیک لکیر چیتنی طاقہ تے اس جیون جو گے دی پوری غدیر چکیا طاقہ میڑے مہربان دے میڑے مہربان دے چاہیں میڑے مہربان دے چاہیں میڑے مہربان دے چاہیں میڑے مہربان دے اتنی قوت تاثیر رکھ دی اس دی غدیر اچ کیا طاقت ہو سی میں یہ موضوع کیوں شروع کی تے تعمیر قابع دا مولا علی دے فضائل دا یہ مہتواری خوش نصیب دھرتی تے یہ آلی شان جنت دا ٹکڑا بٹھے بنا عربی اے ٹکڑے کو سڑے دن قطع توجہ رکھا ہے بھائی شائری دے وچو ہی قطع ہوندے چار مصرے ہوندے نہیں ہوندے ٹکڑا میں پوری دیانت نال بیٹھا دا معلومات روایات تاریخ دی روشنیت بیٹھا دا دنیا تے جتھیں امام بارگاہ ہے او عرش دے ٹکڑے او جنہ دکت ہیں او بہشت امبر سرش دے ہسے ہیں تو ساں خوش نصیب ہی ہوئے تواری دھرتی فخر کر سکتی ہے اور کرنی ہو سکتی ہے کہ ایسی حسین دی سونی بارگاہ تواری دھرتی تے توجہ فرمائی سارے اہباب نے درود بھیجو آل محمدی گاتب غور فرمائے بنا کے ہٹ دن تیرہ رجب دی نشانی ایسے ہیں اچھا بل اتفاق کوئی بادشاہ بندہ زید تے آڑونی تے آڑونی ورنہ تہتر فرقہ تسلیم کر چکے کہ قصیرہ میسر نشد بقابہ ولادت کہ قابچ ظہور سوائے علی دے نہ پہلے کہیں کو ملا انہیں ہے یا نہیں سچے اچھا توارے علاقے چھے ماشاءاللہ میں ہوں مساجد حسین قدیم مساجد چدید مساجد یہ مساجد قابدی شبیہ قابدیاں شاخہ ہیں قابدیاں برانچہ ہیں توجہ رکھا ہے بھائی قابد اکسن قابد فوٹو ہے ایم امام برگا کربلا دیاں تصویران توجہ رکھا ہے بھائی توجہ رکھا ہے بھائی جملہ آگئی ہے مناسب نہیں بخل کرنا قیامت تک ہر مسجد عزت اور حرمت دراز کربلا آئے چھے کہ کربلا دی وجہتوں ہر عبادت گا دی عزت محفوظے اور وقع ایمیں ہے یا سائن مجلس دے بعد جیڑی سب تو مختصر چھوٹی مجلس مسجدیں آلے کچھی ہوئے تھڑا نمہ تھلہ تجھائیں مسجدہ موازن یا متولی مولی صاحب تو آلے دوست ہوئے اندھے کو لگے ونی آئے یار میں کو جاننے اچھے خاندان میرے تعلقے عزت دار لوگ ہیں اشرافیہ ہیں چار پنچ بال اللہ میں کو پہلے دی تن مہربانی کر میری خواہش ہے جو میرا ہک بچہ مسید جمع ترکل چابیے تُو متولی ہیں لیسنس داریں ہی گھنٹے واسطے مسید دے چا میری بیوی میری شریک حیات میری وائف نماز روزے دی پابندے ہر دین دا آغاز تلاوت تُو بیٹھے ہو چلے گئے ہو نہ میری ویچ کوئی ظاہران ناک سے کمی ہے نہ میری بیوی اچ توجہ مولی صاحب اکسی اکل دا علاج کروا منٹل ہسپتال اچھوانی کچھ رہارے تیک کس زندگی اچھ یہ ہی پتہ نہیں لگا جو سادھے گھر تھے اللہ دے گھار اچھ کیا پھر کے ہی آتی ہے ہوئی بچڑا سائن اوہ بھولا اوہ نادان اوہ کملہ اے مسجد اے کہیں خان ملک چودری مہر سیٹھ نواب میر دا گھر نہیں اے اس بے عیب دا گھر میری ہویلی لوڑی میرا گھر لوڑی گھنٹہ نہیں مہینے وستے دینا روٹی دیسا غور رہے تینکیری ٹھے جو کچھی چھوٹی جیل یہ پانچ مر لے دی تھل اللہ منصوب ہوگی اتنا صرف عبادت وستے رہن دی اجازت اوی را سمان دی تھوڑی با عبادت کرو تلاوت کرو تصوی پڑھو خدا حافظ بیٹھے ہو چلے گئے ہو حتیٰ کہ مسجد آداب دے خلاف مسیح دنیا وی گال ہی کرنا توجہ ہے جی ہن رستے ڈو ہنی یہ دل لاکھ چون گئے یا تم میدان جنہ بن جرت کر چٹے ڈین دا انکار چکر جو علی کا بچ آئے ہی نہیں یہ آئے ہن توت من نا پوسی صرف علی پاک نہیں علی وی پاک ہے علی دی ما ہی پاک ہے ڈین 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 چونکہ بی 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 تو ترائے دی ہڑے قیام فرمائے نا ترائے رات ہی تے ترائے دی کابچ سن کابچ دھوڑ کوڑ دی مسیح تے چھ نہیں جتھو مسیح تاں شروع ہو یا جیڑی جگہ بیوت اللہ دا مرکز منڈ ہے جیڑے رخ دو پوری قائنات سجدہ کریں دیئے ترائے نہیں ترائے راتی غور ہے تو پھر مننا پوسی مظروف پاکے ظرف بھی پاکے ہمیشہ مظروف دیشان مطابق ظرف ہوندے تو سنگھو اور نہیں فرمایا جی اجہ تک سمجھ نہیں آئی پھولتے خوشبو کو دیکھو جا جتنی خوشبو دے وچ لطافت آئی اللہ ازدہ ظرفی پھول کو مقرر کی تے کوئی سمجھ آئیے میں نے بیان دی یا کوئی نہ اچھا علی کو امتیاز ہی بخشن بورتا نہیں ہوئی تھی دے پہتے سے علی کو امتیاز ہی بخشنہ ہائی علی دی قد آوری ہی ظاہر کرنی ہائی تو بس علی دا ظہور تھی ونیا تھوڑی دیر دے بعد ماں پودر گھر لگے ونیا اترائے دی ہندہ کیا رازے اترائے راتیں دی کیا اللہ تے توجہ رکھائے علم دوستہ واقعا یقینا بڑا کچھ لکھا بولا دس آگئے جو اترائے دی ہڑے ماں پودر کیوں رہے ان کابل چونکہ میرا علم تھوڑا توجہ صرف تھوڑا نہیں مہوں تھوڑا مشتیاز خوروارے توجہ مشتیاز خوروارے آدھے نہیں مہوں ونی دھیریے چو ہک دانا یا مٹ یعنی علم دے پہاڑے چون میرے کول کو ہک دانا یا مجھ سے توجہ رکھائے بھائی مہیں جڑی سادی سادی وجہ سمجھا بھئی ماں پودر ترائے دے ہڑے کیوں رہے ان تو ادھا دل ہوئے تو میں آرز کر دے ہوں یہ دل بڑا ڈھلا ڈھلا آکھ آئی وے آئے سہیں گرمی اچھی پتہ نہیں لگ دا پہ آئے دا سونا امام برگاہے تے تھڑا بھئی دیکھا گرمی اچھ مجلس تھی دی پہی ہے یا اچھے موسم درمیانے موسم آئے سہیں اچھے گھر ہی اللہ دا تے جہن دے گھر کوئی آوے او آون والا گھر والے دے ہوں دے مہمان آئے سہیں ہوں دے یا نہیں مہمانہ دیا کئی قسمہ ہوں دیا میں چھبی قسمہ پڑھیا کتاب اچھ مہمانہ دیا کتنیا چھبی قسمہ غور فرمائے کچھ ایسے مہمان ہوں دیں بندہ نہ سن کے آدھے وط آگئے کوئی نیوے سن دے بٹے میں کیا ملنا پوسی ہاتھ گھننا پوسی کچھ مہمانہ دا سن کے بندہ بال کو آدھے بوئے تیوان ڈس چاہ جو میں کوئی نہ بالکوئے دے بھولے ہوں دے جو مہمان کو آدھے اب باہ دا پہ میں کوئی نہ توجہ ہے غور فرمائے کچھ مہمان ہوسن بندہ باہرہ کے ہاتھ ملے سی اتھائیں گل لیتے پہ اسی کی میں آمون ہوئے گال شال سن کے اتھائیں ٹور کچھ واستے بندہ سر بیٹھا کھلے دے نہ چاہا نہ پانی نہ کھا جیڑا اُس تو پیارا ہو سی بندہ بیٹھا کی کھلے سی چاہی پیلے سی توجہ بھائی تیجیڑا اُس تو پیارا ہو سی اُدھا کھانا بھی بندو باز کرے سی تیجیڑا بہو پیارا ہو سی اُدھا سمان اپنے قبضج کر گن سی نہیں توسا غور فرمایا نہیں غور فرمایا کار دی چابی کار دی چابی اپنے کول چرک سی مطن لگا وینے بغیر دسے گنی دی چابی جو میرے کول ہو سی میں اجازت دیسا تھا ویسی کیا مطلب اُدھا پیارا اتنا ہوندھا سی جو اُس دا دل آدھا اے رہے اے ٹھہرے اجا مہی رہا دل نہیں بھرا اے ترائیڈی ہارا چو روزانا ما پتر کعبہ چو گھر ونیاں دا ارادہ کرن دیا خدا دی آواز آن دی آئی تُسا کوئی ہر روزان دے ہو سباہن اللہ سباہن اللہ سباہن اللہ میرے بانی شاید سباہن اللہ اجا نہیں اجا نہیں بات سائیں سلامت رہو سلامت رہو میتواتیو جملہ آدھا رہا سا مسلسل توجہ رکھائے تُسا کوئی نت آن دے ہو تُسا کوئی ہر روز آن دے ہو غور ہے میرے بیان چاہیے نا علی دا پہلا سجدہ کا بچھائی ایسا ہی اور تُسا یقین کرائے جیڑھی شیرینی جیڑھی مٹھاس جیڑھی حلاوت جیڑھا ٹیسٹ جیڑھا ذائقہ جیڑھی کشش اللہ علی دی ذات اچھ رکھیے نا موت تو کوئی آکھ آکھا مرحلہ ہے سائیں موت ہے نا بابا نہیں توجہ فرمائے موت ہے نا مشکل مرحلہ ایسے یہ تاں کوئی آدمی تکلیف ہے چاہوے تو وہاں دے میری پوری جداد لگ ونی مسیحت منتی ونی ایسے ہی موت آکھی ہے نا بابا تے خدا جانے کیا کشش محبت علی ہے جو محبت علی دے جرم ہے یہ درخت نال پاسی ملنی آئی وہ درخت کو پانی آپنے سائیں سچے یہ نا پانی آئے غور نہیں فرمایا مزم تمار نر آدمی شیر آدمی توجہ شیر ہی ببر شیر محبت علی دی وجہ توں ابن دیاد فاسی تے ٹنگی بٹھے وہ دے پہلوان صفت موٹے تازے توجہ رکھا ہے جلاد واری واری ہک تھک پوندے بیا کوڑا گھنگن او تھک پوندے بیا کوڑا گھنگن نال لیا دیواراں تے زمین ساری میسم دے خون نال رنگین ہو چکے ابن دیاد کرسی تے بیٹھے لاتے لاتے مچھا کتا بیٹھا دیندے کافی دیر گدریے کوڑے لگ دے پہن توجہ رکھا ہے تندہ نہ کھا اوہ مزہ چاہی محبت علیدہ قرآن دے قسمیں اتھائیں بدھی کنجی ہوئی جائے شیر انگو انگڑائی گتیے آدھے اوہ کتا زبان بند کر میں کتا پوری زندگی اچھ مزہی آج جائے محبت جوہ رے جی سائیں خوش بیٹھئے ہو راضی پیٹھے ہو اللہ کو کوئی وکھری محبتِ علینا تھا ہی اتنی محبت جو کعبہ دی دیوار شک کر لیتی دنیا دی کوئی تاریخ نہیں دسائیں دی جو تیرہ رجب کمہ پتر دروازے چو اندر آئے ہو آئے تو بھی دیوار شک ہوئی ترائی رہاڑ ہم بات واپس ہوئے تو بھی دیوار شک ہوئی آنکھا کچھ لوگاں سہیں بس اتفاقا وہ دیوار پٹی اوے بھولا بادشاہ آمان دے ٹیم اتفاق ونیان دے ٹیم اتفاق یہ سارے اتفاق یہ تھا ہی تھی ان دن ایسا ہی غور تو فرماؤ بہادر تو بہادر بندے دے پاسے نال اچانک بے خبری ہے تیوار نہیں ہی ککھ حل لے نا بندے چھر کی گئے نہیں تو سارے توجہ نہیں فرمائی میرے بندے ککھ حل پوے بے خبری ہے اچانک ہے بندے جھٹکا محسوس کریں بے ایک ہے تھی گئے غور فرمائے اتنا ککھ نہیں حل لہ دیوار پٹی یہ کعبہ دی کہ میں دنیا دے اس مرخ کو مومنگا انعام لیزان جو بی بی تے چہرے تے خوف ظاہر تھے کہ جو بی بھی چہرے تے خوف ظاہر تھے کی سارے تے خوف ظاہر تھے وال بھاریک ترین چیز ہے نا وال ایک وادن سر مو فارفی ایج ایک ترقیب ہے میں دنیا دے دانشوران کو مو منگائی نام دے ساں جیڑا اتنا ثابت کریں جو سر مو جتنا مری سین دے قدم پچھا ہٹا ایک وال جتنا سر مو جتنا بی بی دے قدم ہے اس میں تو ایفت پچھا ہٹے ہو میں غور ہے بلکہ تاریخ ہے تو اتنا مل دے دیوار پھٹ دی گئی ہے بی بی دے قدم اگامت دے اے دلیلے جو گھر والے پہلے دسا ہا اے اپنی مرضی نال نہ ہن تشریف گھنائے یہ سڑے گئے ہیں یہ بلائے گئے ہیں کیڑی کائنات دشائے ہیں علی جیندہ محبوب نہیں سوائے منافق دے سوائے خارجی دے سوائے حرامی دے بیٹھے ہو لگے گئے ہو کیا چرند کیا پرند کیا درند کیا وہوش کیا تیور کیا انام کیا بہائم کیا حشرات کیا حوام العرض علی مخلوقاتِ عالم دے محبوب ہے بہت ہی من لگ گئی ہوئے بس میں کنج کی طرح سارا مسموع بس بیڑی یہ لیندے پہے ہیں کندی کنارے تھے لیکن یہی محبت بابا دے پاک نام نال امام حسین علیہ السلام کو آئینا سائیں سردار کوئی ایسی والہانہ محبت کوئی ایسی عشق دی میراج کی میں قسم بخدا نہ حسین تو پہلے نہ حسین تو بعد کہیں محبوب نال اس رنگ اچھ محبت ہے اظہار کی تا اسے یہاں حسین نے اپنے بابا نال محبت دے دا کی میں کہ حسین دے گھر جیڑھا پتری ظاہر ہوندہ گے حسین ساراں دے ہکونا رکھ دا گے علی 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 سائیں سچے سچے امام حسین علیہ السلام دے سارے پتران دے نام ہکوئے کیڑا ہے نہیں بولو کیا ہے کیا نعوض بللہ حسین کو اللہ نال عشق کوئی بولو کہیں درنا تو اللہ بخشی رکھے نہ آجا اللہ بخشی رکھے نہ آجا تو ارے حسین دیہ آشق کہتا ہوئی تو ہو جا 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 الہی ہے چی بھی یا کوئی ایسا آشق ہے جو ماشوک کو کول آمنہ پائے گی تاں تا کربلا ابو اللہ صلی دی پھئی ہاں کہیں نا نام اللہ دیتا توجہ اچھا آشقِ توحید بھی ہے نانے نال محبت کوئی نہیں حسین نہیں غور فرمائے جہندے بارے خود رسول اکھے حسین میں نے چوئے ہائے 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 تے میں بولو ایک جڑھائی بارگاہ دے پہشانی دے اتے حدیث لکھی کھڑی ہے میں اوہ پر دوگٹ کے سامنے آن دے ہی وے تے توانیاں اکھیں کو سرما مل ویندے سرما نور سرما بسارہ دے تے میرا وعد آئی وے جہن بندے اقیدتنال این حدیث کو پڑ گی تھا میرا نئی خیال جو اندھی نگاہ کمزور تھی اسی قدر حسین نم منی وانا من حسین توجہ رکھائے علم دوست طحبہ غور فرمائے بھائی سہین تھوڑی محبت آئی کہندنا چا غلام مصطفیٰ رکھے ہے سہین آشک اللہ دائی ہے نانے دائی ہے نا سارے بچڑاندہ علی کوئی نیوے سن دے بیٹھے میں کیا تھا بیٹھے چھوڑے مہت آئی ہیں وجہ کیا ہے وجہ اے کہ جیڑھے زمانے چھوڑا ہے کام کرن واسطے ہونا کہ جتنا دم خام ہی ہوئے کرو دشمنی میرے باب علی دی تو آنی دشمنی روکن تروڑن دا میرے کول ہکو علاج ہے تو سا علی نال دشمنی و دین دے ون جو میں ویڑے چامنا لے ہار پوتر دا ہکو نہ رکھنا ویسا علی 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 میرے رتالہ میرے رتالہ علی زین العابدین امام بھر گاہیڈا سونے دل آدھے میں پڑھ دا رہا میں شام تا آو ماشاءاللہ سلامت رہ اللہ کا سلامت رہا میں پڑھ دا رڑھ سونے دل آدھے میں پڑھ دا رہا میں پڑھ دا رہا میں پڑھ دا رہا میں پڑھ دا رہا میں پڑھ دا رہایاں پڑھ علی زین العابدین عابدین کیا بات زین العابدین پوری کائناو تیچ ایک خطاب صرف حسین دے ماری پتر کیڑی حجت عابد نہیں کوئی حیجڑی عابد نہ ہو عبادت کرنے والا ہر حجت عبادت کرنے مگر سب عابد اِذَيْنُ الْعَابِدِينَ عبادت کرنے والا اندہ سونحب عبادت کرنے والا اندہ زیند عابدین دا زین زیب زیبائش آرائش جمال رانائی زیبائی دل ربائی بیٹھے ہو چلے گئے ہو حباز سارے تلفز بہوں مختصر تے چھوٹے ہن کو تا حکامت ہن جنہ ہستیاں تا ذکر کرنے والا ہمیں جی بہوت اچھیاں ہستیاں اپنی طرف کوشش تا کرنے ہیں لفظن الخراج پیش کرنے مگر وط اپنے آپ کو شرمند کی تھی دیئے بھئی سادے مطابع کے ودے لفظن انہیں دیشان مطابع کے بہوں چھوٹے لفظن دوجھے علی اکبر لاہقہ بدلدہ پہ زین العابدین اکبر ایک وقت دن لاہقہ جڑا نہ تو بعد ہوئے لاہقہ نہ تو پہلے ہوئے صاحب کا مگر نام ہکو چلدہ علی 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 ہنت سارے علی حسین دے پتر مگر کوئی وڈہ سونا ہاوے ای ہو جہندہ نائے علی اکبر شہ بہر اے وڈیاں مبارک مٹیاں دھرتیاں انتواڈیاں وڈے وڈے شہ بازن سلطان نائے کو سونی بیٹھے ہی ہوئے تو ساں بڑے بختاور لوگ ہی ہوئے تو ساں تو ساں خاص لوگ ہی ہوئے میں پرانے لوگاں تو تولی ہسٹریاں سنیاں ساری کہ کتھو کتھو علماء ذاکر آن دے ہیں انتا کو پاک ذکر سونا ہی ہوئے تو ساں ہی ہوئے تو ساں جنہا چھو میں حکیر دی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بہو سون ہاں بہو سون ہاں بہو سون ہاں الفضلو ما شاہدت بہیل آدھا دشمن تو منہ منہ اوکھے اپنے تا محبتیں چھ آدھن تارے کوئی چاند آدھن چھ غیر تو منہ منہ پتاوے کیا ڈھے لے دشمن منہ یوم آشور رسول دی شبیح رسول دی لباس چھ ملبوز آکا دی سواری دی زین دی زینت ٹمبہ کربلاتے واگا روکی نہیں اکاب گھوڑے دی چہرے تے نکاب نکاب بندے اندر واقع نے حل میں مبارس کہیں چہے دمخم تا میرے سامنے آوے نو لکھ نے نی ٹھیلی اکورتا چہرے تے نکاب چہرہ بند جناب پتا نہیں لگ دا تھواری عمر دا تھوارے سن دا نو جوان ہی وے جوان ہی وے نو خیز ہی وے چہرے تے پردہ ہٹاؤ تھواری عمر دا دازہ لامنا چاندے ہیں کریم دا پترہائی مکمل نہ مکمل ہٹاویا تا نو لکھ اندھا تھی وے آئے 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 جیہا جیہا روشنی اتنی ہے سہین میں واہ 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 دیکھو نا میں آرز کریں نا سو وار دبل اب سارے سامنے بلے ساریں اکھی برداشت کر گھنسے تے ہزارہ وار دبل اب سہین ساکو آپ کو تھا نظر کا شناس اندھے تھی وے نے ہیں بس کچھ پر دے ہٹائے تے نور جو چمکے نا شہزادے پاک نو لکھ دے ہتھ کم بین ہتھیار ڈھائے پین گو نہیں آئے زمین تے آ لگیا اسلا چاکے وہیں سیدھا جرنائل دے سامنے زٹانے اوہ ابن زیاد یہ لے بڑا دوکھا کریں دا پی آئے سارے یہاں دے خیر دے گھرج کھڑے وے میں کیڑھا دوکھا کی تے ذرا ڈسو میں کیڑھا دوکھا کریں دا پی آتوار یہاں دن یہ دوکھا نہیں ساکو تا گھن کی آیا ہاں میں جو کربلا حسین نال جنگ کرنی ہے تے حسین دی فوج نال یہ تناویہ کھا جو کربلا حسین دا نانا منی مارنے آخ ہے میں جو باہر نکل ذرا دیکھ تے سیئی سامنے گھوڑے جیزین تے کون سلام مت رہو باہر آکے نیک تے سی نظاریں وہ ایڈا حسنی حسین کی تا ہی تے حسنی رسول دائی اتھا عمر ابن سعاد رٹھے میری فوجیں بغاوت پہ پیدتے دی میں گلش کر چھوڑ دے سی یہ اتھا آخ ہے تُسا ہی سچ کڑے آدھے وے یہ نبی نہیں نبی دی شبیح ہے یہ نبی دی تصویر ہے پوری زندگی حسین دی نانے دے سینے نانے دے کند نانے دے مونہ تے گدری آئی یارہ ہجری رسول تُرے حسین نانے دے فراکت بہن پریشان رہن دے آئے اللہ حسین دے خبرات پسند نہ کی تھی حسین دے تسلی واسطے حسین کو ہو بہو نانے دے شکلالہ پوتر کیا سونا بھی قرآن دے قسم علی اکبر دے ظہور دے بعد کوئی دنیا دے تاریخ نہیں دے سینے دی شاہ جی کبلہ موجود ہیں صاحبے متعلہ آدمین انہیں کل پوچھ کنے حسین دے علی اکبر دے ظہور دے بعد کوئی روایت نہیں دے سینے دی جو کنہ ہی حسین نانے دی مون جہچ رننا ہوگا جیڑے لے نانا یاد آن دا ہاں نے فوراں پتر کو چڑے دیا ہے حسین کو حوصلہ ملویندہ حسین کو تسلی ملویندی ہے میں کمزور دی ہاں ذاکر تھوڑے علم اللہ ذاکر بلکہ علم تب ہم اچھی منزلے میں ڈڑھائی ذاکر ڈڑھے پڑھا کمیں کیا دے زمانہ کیا ہے شیعہ کوں ہر شیعہ بھلا دیتی نے ڈی ہی رات عزداری ترائے ترائے ڈی ہڑا ہمتے جلسے گلی گلی جلوس گھر گھر امام برگاہ سیکڑاں فٹ دے فلک بوس علم کیا تھی کہ کیوں رون دن گلیاں بزارا ایک سوال میں پچھ دا عالم اسلام تھوں بلکہ عالم اسلام نہیں عالم انسانیت بس میں ڈھیر پڑھ گی دے ہی میں تھوڑا دیا نہیں ڈوجے پاسے پھر سی ڈوجے پاسے بہت ٹھیک نہیں بچڑا تیرہ کم میں تو اٹھی پیا کر مجلس دا بڑا حساس ربط ہوند ہے ایک کتھائیں قریب بیٹھا تاکہ فوراں ٹھیک ہے بچھیک ہے عالم انسانیت میں رہے ایک سوال ہے بہت میں پڑھ گی دے کوئی اتنا دیادہ نہیں جواب دے اچھا کہ میں ملتجی دعا تھی ونیا ایسائنس نے دنیا دے فاصلے ختم کر دیتے دنیا دے علم موبیلچ بند پوری کائنات کوئی دنیا دا ڈکھے تو ڈکھا غریب تو غریب بندہ دکھاؤ یہ اڑھا ہیک لازچ مکمل بڑھڑا تھی میں سوال کی تے جی بابا سبحان اللہ صدقہ 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 سبحان اللہ سلامت سوال ٹھیک ہے مہدہ کسور بچڑا سوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے تحقیق کر نٹ کو لپوچھ علماء کو لپوچھ میگزین چاہ کتاب پڑھ کیڑھ علم جڑھ میسر نہیں آجے یہ لی دنیا جو دکھی ہے اتنے لوگ جو مشکلات دشکار ہیں کوئی دکھے تو دکھا بندہ دکھا جیڑھا ہیک لمح مکمل بڑھڑا تھے پتہ مکمل بڑھے پا کیا ہے پورا سر سفید پوری ڈاڑی سفید نظر کمزور کمر خمیدہ ٹرسی تک کدم چھوٹے چیسی جو پوری دنیا کوئی نکھا آگسین لوگ سیانہ بن مکمل بڑھے پہی کا نہیں کٹھا آیا اوہ عمر اسی پنیاسی سال پہنچ دی وطون کے پورے بڑھے پہ زیفی دیا نشانیاں کٹھی دیا کوئی تاریخ تہلے بڑھڑا تھے مکمل بس ایہو کچھ دیر لگی ایہو اکبہ رکھے بابا میں لاہ گیا ماتم تیرے مدھا جزی بھی بات سینے تہات مار آخ ہائے علی اکبر ہائے حسین دا سوڑا بچڑا ایہو کچھ دیر لگی کے فرمائش آزاد بابا میں کو سانگ لگ گئی بابا میں کو برچی لگ گئی بابا میں کو نیزہ لگ گئی بس حسین دے سنن دی دیر آئی ہکے لافے اسے ہکے لمحے قدم تھے حسین دا پورا ساری سفید ہوگی پوری ریش اتاری سفید ہوگئی کمر جھو گئی کئی سڑی ٹردین کئی لے کبی ٹردین ہکو وین کرنین بنی آلا دنیا باد کال آفا اکبر میں کو نظر کچھ نہیں آدھن تو بلے دا رائے میں والدمیر مستحسن خلیق والدمیر حسن دیلوی بڑے مہان زاکر مولاد انہ دے کلام تے مہرے ماسوم سب تون دیئے شہر مہرے 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 صدقے 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 آپ کیوں پیار رکھ رہے دا پیشات جی بھا آب آدھن جی سبحان جی 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 سادیاں جی بھنا کیس کم سو ورنہ علی اکبر دا مسائے کون پڑ سکتے کون سن سکتے تاریخ دیئے جدہ سرکا اور علی اکبر کو گلیں دے وقت ارپاس فوجان لکھا فوجان گھوڑے نال گھوڑا سپائی نال سپائی اسے دوران حسین تردے اور رکھ سوال کرو کیوں رکھ گئے میڈے آقا کری ٹھے سر جھکا کے وستیاں کھنال علی اکبر دا اکاب گھوڑا خالی دین بھٹ دا حسین رکھ چند قدم پر یا رکھ سر نوائی کھڑے یا کھن وزدیاں کھڑی حسین دن کافی دیر ہو گئی گھلے دا تو دس میرا پتر گتا لائی اکاب اپنی زبان چاہ دے ہونے دس چھڑا دس دا نال ون کے تو اکبر کھن ہوئے نا حسین آدن وط میں بے چاہ نا بے تھاب گھن وان کھڑا کیوں اکاب آدن میرے اوتے پہلے منت لا حسین آدن کہڑی با میں جو حیوان آئی آدن ہون تک تو اکبر وست پرچایا کہن نہیں منت لا پہلے میرے گول سونے بچڑے دی مکان جھل او مکان یو مکان دا نام آئے غریب آدن بچڑے دے گولے دے گلے چپایا دے رو دے کھڑے دے کھڑے کسان ضائفی دو چھا ملک پر آیا تری جا آس را آئی بھا جی 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 باب سمحان اللہ میں ہتھوں باز اڑا بچا کیا ہاتھ کیا تھی میں صدقے تھی کو آکھے لفظ آگے آگے سائیں سائیں آکھے لفظ جی قائنہ تچ واحد حسین پوری تاریخ انسانی یت پوری معلوم تاریخ ازل تو اب صرف حسین کی مکمل ضائف نہ کوئی پہلے اتنا جلدی ضائف نہ کوئی بعد حسین کوئی ضائف سائے دلی متحدہ ہندوستان دار الحکوم اٹھو دیکھ شیعہ حسین بچ دیل وی ایک تساد ہے نا حسین بچ جاڑا تساد لوکل ہائیں حسین بچ دیل وی انہا کتاب لکھی مقتل دی پرانی اردو دی کتاب توضیح ازا انہا لکھ دنیا والو اے الی اکبر دی موت تے ہکو اثرتا حسین تے جو لازج بچ دا تھی انہا فرمایا مکمل بچ دا تا خیمت چوئے کہ نہیں اے تاریخ دیکھو جو مکمل بچ دے خیمت اکبر تک آیا کی میرے انہا لکھے خیمت اکبر دے پہنچ چند تا ستر جا حسین تر دو اے اکبر جہے پتر دی موت آئی ستر دار اکبر جہے بچ دی جن دن اللہ دنیا باد کل افا کے اٹھ دن ہن میرے کو سوال کرو سکھ لیں ستر دفع جو اکبر دے پہنچ تک جن اٹھے کتنا دفع تاریخہ دیا انہتر دفعہ حسین جھن کے اٹھے پہنچ جو اٹھی دیں بہت ٹائم لگ پہنچ جو اوک اٹھے مگر حسین انہتر دفعہ جھن کے اٹھے قرآن دے قصہ میں آخری دفعہ حسین جتا جھن جھن کوشش کی تھی مگر اٹھی نہیں سکتا جوان پتر آئیے کی نہیں اٹھی سکتے ہیں آنکھو پہلے اٹھے کیوں میں آخری دفعہ کیوں نہیں اٹھی سنگ تاریخہ دیئے جتا انہتر دفعہ جھن پرے جھن دیا دور جھن دیا اگو فوجہ آوین گھوڑے آوین تاریخہ دیا جتا جھن کیا اٹھی نہیں سنگ او اکبر دے نیڑے جھن اٹھی من لگ دیا سامنے بچڑا نظر کے لے دیا حسین دے دویں ہاتھ جگر دے رکھی من بردی کس میں اٹھی دا جھن پہن دا میں پڑھ گی دے آخری دوڑا پڑھ کے تو آف یہ رہی دا آخری دفعہ جو اٹھی نہیں سنگ اکبر تک پہنچے یا کوئی نہ یا اتھا ہی رک گی ہے جی تو اٹھی نہیں سنگ خدا گواہ پہنچ جاتا اتھا نہیں رکھا سوال کرو سک لائن اٹھی تا نہیں سنگ وقت اگلے قدم آیا کی میں بھلا ہو وے فارسی مقتل نگا رہا دا انہ لکھے شبیر بالی نے پسار زانو بزانو اگلے قدم حسین تور کے نہیں آئے ارکان دے بھار کونی دے بھار بام بڑے پائے سید امام علی شا شفیق شا پر در دے وڈے منظور نظر زاکر لفظ تصادن ڈوڑے دے تجیرہ سادگی اچ اثر وہ تکلفات چھ نہیں انہیں منظر نگاری کی تھی دوڑھا لکھائے جڑا مظلوم پہنچیں علی اکبر دی حالت کی رہی انہیں لکھائے سون یا ظلف علی اکبر دیا شار رات ویچ تر دیا ڈٹھی ہاتھ مار کے سید دھرتی تھے تیچہ سار ویچ پائیا مٹیا کوئی کیا دے اٹھی وہ مینا اکبر بچڑا تیری بھین دو لکھو چٹھیا تیری آدھی آئی ستویں دو آدھائی ڈھویں ڈھال گئی میں تیری پیرے کاج کاج کے وزی رون دی اللہ مطلعہ اللہ آدائی ہم مجمع رب صلی اللہ محمد عالم باب ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ضرور ضرور انشاءاللہ ٹھیک ہے گل ہوگی انشاءاللہ اگل سال بھی پرسے انسلاوی رجب بھی پرسے عزت معمومنی حضرات جو شکشیت ممبر پر ناشو دا دفعہ اعلان ہوگی ہے